موسیقی 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 قوسیقی سب بہت ماشاءاللہ کوپریٹ ہیں اور ہم اسے بہت کوپریٹ کیا مگر یہ کہ تسلیہ نہیں ہوتی ہم ساتھ ساتھ لگے رہے ایک ایک چیز اور یہاں پہ دیکھیں یہ ہماری خوبصورت سی یونیورسٹی اور یہاں پہ دیکھیں میری ٹیم جو ہے وہ لگے میں ہیں جی ٹیبل سیٹ کرنے کے لیے یونٹ کس طرح سیٹ ہوگا اور ہم جو ہے نا وہ ساری تسلی کر کے یہ ساری جو مارے بھائی جتنے بھی تھے ان سب کو سارا پروپر گائیڈ کر کے کس طرح سے جو ہے وہ ہوگا شام کو سب اپنی تسلی کر کے پھر ہم لوگ جو ہے یہ ہم لوگ گئے تھے اگلے دن میں نے اپنا پیار پیٹرول پیٹرول کا مطلب یہ نہیں کہ میں پیٹرول پی کے مو سے آگ نکلتی ہوں یہاں پہ جی جوتا سیلیکشن نہیں ہو رہا تھا مجھے باتا تھا سارا دن بڑی دھوڑے لگنی ہے تو جوگر پیر لیے جائیں اور یہاں جی میری اپنی تیاری تیار شیئر ہو کے تو جی ہے نکل گئے ہم یونیورسٹی کے لیے یونیورسٹی جو ہے وہ پہنچ گئے اور دوڑا دوڑ لگائی جل جل یہ اٹنڈنس اور فٹا فٹ میں جو ہے پہنچی وینیو پہ کے وہاں پہ کیا ہے یہ ساب کتاب ہے ارنجمنٹ ہم ساری کروا کے جا چکے تھے مگر پھر بھی جا کے میں نے ساری ایک جو ہے اپنی ٹیم کے ساتھ ایک پروپر سارے یونیٹس کو چیک کیا سارے یونیٹس ریڈی ہیں کیونکہ گیس جو تھے ان کا ٹائم اناؤگریشن دس بجے تھا اور یہ دیکھیں جی ٹیبل کی لاش جا رہی ہے ہمارے جو اٹنڈنٹ بھائی ہیں اس کو لیے کے اس کے پاس یہاں پہ جی شروع ہوا اپنا گیس نے آج تا آج تا آنا شروع کر دیا تھا سٹوڈنٹس اور سپروائزرز ہمارے وہ سارا اس کا چیک ان بیلنس کر رہے تھے سب کا دل سے شکریہ ماشاءاللہ سب نے بہت ایفرٹ کی اس ایونٹ کو ہنڈرڈ پرسن سکسیسفل کرنے میں سٹوڈنٹس کافی خوش تھے اور ماشاءاللہ بڑا اچھا اور یہاں پہ دیکھیں آپ سوچ رہو گے یہاں پہ کوئی سفائر کی سیل نہیں لگی ہوئی کہ انہوں نے گیٹ کھول دیا اور خواتین کا ٹرک کو لٹ گئے گئے ہماری جو ہے ساری گیس تھیں جنہوں نے اس ایونٹ کو جو ہے وہ اٹنڈ کیا سٹوڈنٹس بہت خوش تھے ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ اور کافی انہوں نے کانفیڈنٹلی اپنا آئیڈیا انڈسٹری کو جو ہے وہ پریزنٹ کی اور یہاں پہ جی گیس نے سٹوڈنٹس کو وزیٹ کرنا شروع کر دیا تھا سو پھر انڈسٹری سے اور آئی ٹی کمپنی سے جو جو ہمارے گیسٹ آئے پہ تھے موسیقی 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 سو میرا experience receiving کے ساتھ بہت اچھا ہے میرا previous experience بھی تھا semester 7 میں میرا job fair ہوا تھا from that job fair I got a job in industry اور اب میں industry میں کام کر رہی ہوں الحمدللہ as an SQ engineer سو ایک اچھا platform ہے ہماری university کے students کے لیے ان کو یہ نہیں ہوتا کہ وہ university سے جائیں گے اور پھر ڈھونیں گے hurdles ہوں گی ان کو ڈھوننے میں وہ direct یہاں سے جو ہے وہ industry پہ جو ہے وہ چلے جاتے ہیں آج آپ نے جو project ڈسپلے کیا اس کے بارے میں بتائیں بیسکلی جو میرا project ہے وہ react.js اور node.js کی لینگویج سے ہوئے ہیں front end جو ہے وہ react.js ہے اور back end جو ہے وہ node.js ہے proper اس کے ڈیٹا بیس ہے وہ موڈی بھی ہم نے یوز کی ہوئی ہے اس میں ہے کیا کہ یہ جو ہمارا جو تربیہ منیجر کا ایک پروسس ہے department ہے جو ہماری university کے تمام students کی تربیت کر رہے بیسکلی تو اس سسٹم یہ جو manual process اور یہ جو department کام کر رہے ہیں کہ اتنا زیادہ نظر نہیں آرہا ہماری university میں ایک flaw تھا software تب بنت ہے جب اس کی ضرورت پیش آتی ہے تو ہمارے university میں اس ضرورت ہی اس کی کہ ہمیں ایک software بنا کے دیا جائے جو ان رسورسز کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ہماری جو ہمارے youngsters ہیں جو ہمارے students ہیں ان کو grooming کی جائے تو اس ویب سائٹ کی بیسکلی ڈیریکٹلی جو ہے وہ منٹی اپنا گول سٹ کرتے ہیں اس کا performance analytics ہو رہا ہے mentor جو ہے proper اس کو task کا سائن کر رہا ہے webinar سے سائن کر رہا ہے جو اس کو وہ دیکھ رہا ہے read کر رہا ہے proper acknowledgement جو ہے وہ mentor کو ہو رہی ہے اس کو manually کام نہیں کرنا پڑا اس کو وہ hurdles نہیں پیش کرنی پڑنی تو وہ ان چیزوں کو ٹھیک کر رہا ہے دوسرا یہ کہ mentor کو directly جو ہے وہ تربیہ منیجر جو ہے وہ اپنا ڈیش بورٹ اوپن کرے گا directly mentor منٹی تک پہن سکتا ہے اس کو منٹور تک لنک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس کو فون کرے کہ آپ کے فائلز آئی ہیں یا نہیں آئی ہیں ابھی مہینے میں کیا کام ہوئے کیا نہیں no there is no need you just have to log in your dashboard and just visit your mentor and the mentee جو سینٹرل سربیا ہے بیسکلی جو ہے وہ سارے جو دپارٹمنٹ سے ان کو اکنالیج کر رہا ہے اس کو بھی ضرورت نہیں پڑھ رہی اب کہ وہ بار بار سپیسیفک دپارٹمنٹ کے منٹور کو کال کرے کہ تمہارے منٹی نے کتنا کام کی ہے there is no need تو یہاں پر آپ دیکھیں کس طرح سے problems جو ہے وہ سارٹ آؤٹ ہو رہی ہے ایک ویب سائٹ چل رہی ہے اور کوئی ہرڈل نہیں آ رہی کوئی آپ کو فائلز نہیں بھیجنی پڑ رہی کوئی مینویل پروسیس نہیں ہے کوئی ایکسل شیٹس نہیں ہے just log in and see what happen in the university through all right so آپ کا جو پروجیکٹ ہے وہ منٹور اور جو سوڈنٹس کا جو ریلیشن شیپ ہے اس کو سٹرینٹھن گرتا اور اس میں جو ہرڈلز آتے ہیں اس کو ایڈریس کر رہے thank you so much بہت بہت شکریہ آپ کا میرے ساتھ موجود ہے آمنا جلال جو کہ کمپیوٹر آرٹس سوڈنٹس ہے آئیے آج ان سے ایونٹ کے بارے میں جانتے ہیں اور ان کے پروجیکٹ کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے کس پروجیکٹ پر کام کیا ہے اسلام علیکم آمنا والیکم اسلام آمنا اپنے پروجیکٹ کے بارے میں بتائیں اور آج کے ایونٹ کے حوالے سے بھی بتائیں اچھا بیسیکلی ام کرنکل دوئنگ بیچرین کمپیوٹر آرٹس فرم ریفرنٹ ناشنال یونیوریسٹی اور ہمارا میجر جو ہے وہ یو آئی یو ایکس ہے تو ہم لوگ نے اپ کا انٹر فیس دیزائن کی ہے اس میں ہمارا کونسپ یہ تھا کہ آج کل ہم جب آن لین چیزیں بائی کرتے ہیں تو فالٹی پروڈکس آ جاتے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ اپنی گیڈنگز میں بولتے ہیں کہ آپ لوگ یہاں سے چیزیں بائی نہیں کریں سکیم ہے اور ریپورٹ کریں پر ہمیں ہمارا رائٹ تو نہیں ملتا جو ملنا چاہیے تو اس کے لیے ہم نے اپ کا انٹر فیس دیزائن کی ہے جس میں کنزیومرز کو پتا چلے گا کہ کیا ان کے لاؤز ہیں ان کے کیا رائٹس ان کو کیا ایکشنز لینے چاہیے تو ہم نے پروپر انٹر فیس دیزائن کی وہ لوئر کو ہائر کر سکتے ہیں کمپلین ریجسٹر کر سکتے ہیں یہ سب چیزیں ہماری آپ میں موجود ہیں ہم نے پروپر انٹر فیس دیزائن کیا صحیح تو جس طرح آج یہ ایونٹ جو ہے ڈیزائن کیا گیا اورگنائز کیا گیا تو سٹوڈنٹس کا جو ہے ان کو ٹیلنٹ جو ہے شوکیس کرنے کا موقع ملتا تو یہ بتائیں کہ آپ کا پہلا ایکسپینئنس تھا اس سے پہلے بھی آپ نے کیا ہے اور آج آپ کو اس ایونٹ کے بعد آپ خود کو کیسا محسوس کر رہی ہیں آپ کا ایکسپینئنس کیسا رہا ہے میرے ایکسپینئنس بہت اچھا رہا ہے اور میں نے پہلے بھی مطلب اٹینڈ کیا پر میں نے اس طرح سے ہم لوگ کیونکہ صرف سمسٹر میں ہی ہوتا ہے جو دسپلے ہوتا ہے آج ہمارے ساتھ موجود ہے ریفا انٹریشن یونیورسٹی کی فیکیلٹی آف کمپیوٹر سائنس کی علومنائے آئی این سے جانتے ہیں کہ ان کا آج کی ایونٹ کے بارے میں کیسے ایکسپینئنس ہے اسلام علیکم اسلام علیکم بہت سام اچھا آپ بتائیں کہ آپ کا ریفا میں کیسے ایکسپینئنس رہا ہے اور آپ نے اس کے بعد جو ہے اپنا کیسے اپنا ایکسپینئنس جو پریکٹیکل لائف ہے اس کو کس طرح سے اپنے پائے ریفا انٹریشن پڑھنے کے بات میں نے اپنی گراجویشن کی تھی باشرہ سوفیر انجینئرین باک ان جانوری 2017 اور اس کے رائٹ آفٹر ماں گراجویشن میں نے جوب سٹارٹ کیا دیتی پہلے آئے جوائنڈ آئے سوفیر ہاؤس آئے 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 اس کے کے بات میں نے اپنی فیلڈ سوچ کی تھی اور میں نے آئے جوائن تیرا ڈیٹا آئے بزنس انٹیلیجن سکسالٹنٹ آئے آئے ورکت فور آئے سکس سکس آئے ابھی میں نے ریسینتل سوچ کی آئے 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 مووو سسیسٹم لیمیتید آئے 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 اور اچھا لگ رہا ہے کہ لڑکیاں بہت ٹیکنیکلی شارپ ہیں اور کافی اچھے ڈیفرنٹ انوویٹیو آئیڈیاز سب کے اور اچھے پروجیکس اور جس طرح یہ پروجیکٹ کو ڈسپلے کیا جا رہا ہے اور جس طرح ہم جانتے کہ اوپن ہاؤس اور جو فیر ہے تو کیا اس طرح کے ایوینٹ سٹوڈنٹس کی لائف میں ہونے چاہیے کیا ان کو یہ پریکٹیکلی بھی ہلپ کرتے ہیں بلکل ہونے چاہیے جو فیرز ہونے چاہیے اور انٹرنشپ اور جو بھی آپرچنیٹیز ہیں وہ اس سٹیج پہ آکے سٹوڈنٹس کو آویل کرنی چاہیے تاکہ آپ تھوڑا بات آپ کا مائن بن جاتا ہے بہت پریکٹیکل لائف اور آگے کس طرح کس طرح کی ہے اور کس طرح کا کام چل رہا ہے آج کیا سکلز ٹکنالوجی ٹولز کیا انڈیمانڈ آج ہمارے ساتھ موجود ہے آمنا کاشیف جو بیچلر آف سوفف انجنیرنگ کے علومنائے آج ہم سے جانتے ہیں آج کے ایوینڈ کے بارے میں خود رفا سے 2022 میں گراجویٹ کیا تھا ان بی ایس جانتے ہیں جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ ٹیلنڈ کو شوکیس کرنے کے لئے اس طرح کے ایوینڈ بہت ضروری ہیں اور آپ کی جب سوڈنٹ لائف تھی تو آپ اس ایوینڈ کی ایمپورٹنس کے بارے میں بتائیں کہ اس ٹیلنڈ کی لائف میں اور ان کے کیرئیر میں کس طرح کرتے ہیں اس گیسٹ آتے ہیں ان کے ساتھ جب آپ انٹریک کرتے ہو سو ایو گیوز یو ان ساید کے آپ کا انڈس ٹیلنڈ کس طرح سے پیپل یا گیوی ڈیل وید اور ایس ایسے ایوینڈ اپرشنیٹی ہونے چاہیے ہیں جو آج پروجیکٹ ڈسپلی کی گئے ہیں کی ڈومین سو آج کل بہت زیادہ ان ٹرین دن مارکت سو ایسے ایسے ایڈیا بچے ابھی جو ہیں وہ لیٹس ٹکنوجی کریں اپنے پروجیکٹ اور یہ بتائیں کہ آپ کا رفا انٹرڈیشل یونیورسٹی کے ساتھ اپنا تعلیمی سفر کیسا رہا رفا کے ساتھ میرا اچھا سفر گزرا اور ہماری ڈگری جو ہے وہ ہمارے ٹیچرز جو ہیں وہ سپورٹیف تھے تو آؤٹ اور انہوں نے کافی زیادہ ہلپ کیا تو شیپ آر فیوچر تو ابھی ہم جہاں بھی ہیں ویرے 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 ورکنگ ان کررنٹل آئیم ورکنی بیس بیس ایو ایس سی ایس 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 انجینیر تو بہت اچھا ٹیچرز کی جو ساری سپورٹ تھی جس کی ہم یہاں پہ ہیں کافی اچھی پارٹسپیشن سے سٹوڈنٹ کی اسپیشلی مجھے تین چار پروجیکٹس جو بہت اچھے لگیں ان میں کچھ تھے فیس ڈیٹیکشن کے اوپر پلان کافی میں انٹریوز بھی لینا ہے اس میں سے کافی بچوں کو میں انٹرنشپ کے لیے بھی آفر کرنا ہے اور جوب بھی ریفنیٹ ہم پروائیٹ کریں گے کافی ٹیلینڈ میں نے دیکھا یہاں پہ کافی اچھے ہیں بچے کوڈنگ میں سپیشلی پائیتھن کے اوپر مشین لرننگ کے پر کافی کام کیا گیا ہے تو میں کافی منز کے اٹریکٹیو ان پروژیکٹس کو پر سلام علیکم جی میرا نام سرفراز حارون ہے میں ڈائریکٹر آئی ٹی ہوں ریفا انٹرڈیشنل یونیورسٹی میں آج میں ادھر گلبر گرین کیمپس آیا ہوں آکے میں بچوں کے سارے پروژیکٹ دیکھے ہیں بہت خوشی ہوئی بہت اچھی ایفرٹ کی ہے آگے اس میں گروت کے بہت سارے چانسز ہیں ہم ابھی کوشش کریں کہ ان کے ساتھ مل کے ان کے پروژیکٹس کو آگے لے کے جائیں اور انشاءاللہ انہی میں سے بہت جل ہمارے جو نیکسٹ انیشیٹیو ہیں ودین رفا میں رکھوں گا کیونکہ کچھ ایسے ریڈی پریکٹیکل پروجیکٹس ہیں جن کو مارکیٹ کیا جا سکتا ہے جو فیئر سے ریلیٹیڈ یہ ایکچلی میں ریگولرلی میں تقریبا لاس تین اوپن ہوسز سے اس کو وزیٹ کر رہا ہوں اور ماشاءاللہ رفا یونیورسٹی ایس ون آف یونیورسٹی راولپنڈی اسلامباد جو میں دیکھتا ہوں یہاں پہ جو ہماری بچیاں ہیں ان کے آئیڈیاز بڑے انویٹیو ہوتے ہیں اس میں ایف وائی پیز میں خاص طور پہ میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں اس یونیورسٹی میں جو بی سی اے ہے بیچلر آف کمپیوٹر آرٹس اس کے پروجیکٹس جو ہیں بڑے یونیک ہوتے ہیں اور یہ کم یونیورسٹی نے اس ڈسیپلن کو اپنے پاس اس میں گریجویشن کرواتے ہیں تو دس اس یونیورسٹی رفاہ یونیورسٹی اور ماشاءاللہ یہاں پہ جو میں بچیوں کے آئیڈیاز دیکھے بڑے انویٹیو ہیں بڑے ہارڈ ورکنگ بڑے موسیقی موسیقی